برطانیہ میں کنزاوٹے پارٹی کا چودہ سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا ہے اور لیبر پارٹی نے چھے سو پچاس میں سے چار سو بارہ نشستیں جیت کر تاریخی فتح حاصل کر لی ہے اور کنزاوٹے پارٹی صرف ایک سو اکیس نشستیں جیت سکی جو کنزاوٹے پارٹی کی ایک سو نوے سالہ تاریخ میں سب سے بترین کارکردگی ہے جس کے بعد آج ہی لیبر پارٹی کے لیڈر کیس ٹامر برطانیہ کے نئے وزیراعظم بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی کابینا بھی تشکیل دے دی ہے اس حوالے سے بکنگم پیلس میں ہونے والی تقریب میں کہ اس ٹامر نے حکومت بنانے کی کینگ چارلز ری کی دعوت قبول کر لی اور پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ لندن میں برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ ٹین ڈاننگ سٹریٹ کے باہر پہنچ کر قوم سے پہلا خطاب کیا جس میں انہوں نے اپنا لا عمل بتانے کے ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم ریشی سونک کا بھی شکریہ آدھا کیا میں ابھی بکنگم پیلس سے واپس آیا ہوں جہاں میں نے اگلی حکومت بنانے کی کینگ چارلز کی دعوت قبول کر لی ہے میں سبک دوش ہونے والے وزیراعظم ریشی سونک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے پہلے بیٹی شیشن وزیراعظم کے طور پر ان کی اچیفمنٹ کو کسی کی جانب سے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے مگر اب ہمارے ملک نے فیصلہ کن ووٹ دیا ہے تبدیلی کے لیے قومی تجدید کے لیے اور سیاست کی عوامی خدمت کی طرف واپسی کے لیے اب اس زخم اور اعتماد کے فقدان کا زالہ الفاظ سے نہیں بلکہ صرف عمل کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں آپ نے لیبر پارٹی کو ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو خاص طور پر اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو میں براہ راست آپ سے کہتا ہوں کہ میری حکومت آپ کی خدمت کرے گی ملک پہلے اور پارٹی بعد میں ہے میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ قومی تجدید کے اس مشن میں اس حکومت کو جوائن کریں ہمارا کام ارجنٹ ہے اور ہم آج سے ہی اسے شروع کرتے ہیں بہت شکریہ اس سے پہلے وزیراعظم رشیسونوں کے الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے قضب نے پارٹی کے کارکنوں اور عوام سے جذباتی خطاب کیا قوم سے معافی مانگی اور وزیراعظم کے عہدے سے مصطافی ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈر کے عہدے سے بھی استیفہ دینے کا اعلان کرتی ہے میں سب سے پہلے قوم سے معافی مانگتا ہوں میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ دیا مگر آپ نے واضح پیغام بھیجا کہ برطانیہ کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے اور آپ کا فیصلہ ہی وہ واحد فیصلہ ہے جو اہمیت رکھتا ہے میں نے آپ کی مایوسی اور غصے کو دیکھا ہے اور میں اس نقصان کی ذمہ داری لیتا ہوں ان نتائج کے بعد میں بطور پارٹی لیڈر مصطافی ہو رہا ہوں ہیلیکشن میں رشی سنک اپنی نشستوں جیت گئے ہیں مگر کنزروڈی پارٹی کے کئی بڑے نام اور کابینہ کے عرقین شکست کھا گئے ہیں جن میں رشی سنک سے پہلے انچاس دن تک برطانیہ کی وزیر آزم رہنے والی کنزروڈی پارٹی کے رہنمال اس ڈرس بھی شامل ہیں صرف یہی نہیں لیبرل ڈیموکرائٹ حالیہ انتخابات میں تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئے ہیں جس نے ہاؤس آف کامنز کی 71 نشستیں جیت لی ہیں گزشتہ انتخابات میں لیبرل ڈیموکرائٹ نے صرف 11 نشستیں جیتی تھی اس کے علاوہ سکوٹش نیشنل پارٹی کو صرف 9 نشستیں ملی سکوٹش نیشنل پارٹی کو بھی حالیہ انتخابات میں بڑا دھچکہ لگا ہے کیونکہ گزشتہ انتخابات میں اسے 48 نشستیں ملی تھی کیونکہ گزشتہ